بل بلو کے پنجوں میں باج نہیں رہتے اور بج دلوں کے سینے میں راج نہیں رہتے جس قوم کو پڑ جائے سر جھکا کر چلنے کی عادت میرے دوستو جس قوم کو پڑ جائے سر جھکا کر چلنے کی عادت میرے دوستو اس قوم کے سر پہ کبھی توج نہیں رہتے یہ یاد رکھیں اور بات میں اس لئے اس بات سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں سمجھنا ہوگا ہماری سنکھیا بل جادہ ہم اپنے آپ کو بہوجن کہتے ہیں اگر ہم سنکھیا بل کی بات کرتے ہیں تو ہم 85 پرتیشت بن جاتے ہیں لیکن جب یہی چیزیں موم لینچی کے مادلہم سے نکل کر آتی ہے خبریں آتی ہیں تو مرنے والے لاشیں جو اٹھتی ہیں جو کندھوں پر لاشیں اٹھتی ہیں وہ بھی ہمارے لوگوں کی زیادہ اٹھتی ہیں کبھی دلیت کے نام پر مارا جاتا ہے کبھی مسلم کے نام سے مارا جاتا ہے کبھی سکھ کے نام سے مارا جاتا ہے کبھی کرشچن کے نام سے مارا جاتا ہے لیکن کبھی بھارت نے بتا کے کسی کو نہیں پالا جاتا ہے اس دیش میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ گھٹنائے ہوتی کیوں ہیں ہم اس بات پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں یہ گھٹنائے رکیں گی کیسے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک منوبادی سرکار لگاتا رہتی رہے گی یہ گھٹنائے میں اجافہ ہوتا رہے گا NCRB کی ریپورٹ نیشہ کرائیم ریپورٹ اور ویورو کی جو ریپورٹ ہے ہر سال بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارے نیتا جی جب بات کرتے ہو تو کیا کہتے ہو بھائیوں اور بہنوں دلیتوں کو مت مارے میرے پیٹ پر مارے لیکن کبھی پیٹ نہیں دکھائی انہوں نے کہ کس پہ مارے جب وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس تو چند لوگ جو مانووادی مان سکتہ کے لوگ ہیں جو پرامنیزم کے پوشک لوگ ہیں ان کو آگے لا دیا جاتا ہے ان کو نیائے ملتا ہے ہماری لاشہ اٹھتی ہے لیکن ہمارے لوگوں کو بھی نیائے نہیں ملتا اس کا قارن کیا ہے میں اس پر بات کروں گا دو ہزار چودہ کے بعد ہم لوگوں نے بڑے بڑے اندولن کرے لگاتا جب جب ہمارے سماج کے لوگوں کی لاشوں کی بات آئی بہن بوٹے کی سرکشہ کی بات آئی لگاتا ہم یہ جنتر منتر گیر کے بیٹے رہے لیکن ہم نے قسم کہا اس سرکار کو دوار آنے نہیں دیں گے لیکن ہوا کیا آپ نے بوٹ کسی کو دیا اور پہنچ کسی اور کے پاس گیا تو صاحب کیا سے کیا کیا آپ کو نیائے مل جائے گا کیونکہ سرکار تو انہی کی ہے اور انہیں چلانے والے بھی وہ لوگ ہیں تاکوینٹ کی ریپورٹ ہے 373 سیٹوں پہ گھپلا پایا گیا چناب آئے اور موگ ترشک بن کر دیکھتا رہا اور 273 پہ سرکار بن جاتی ہے تو کیسے آپ نیائے مانگو گے کن سے مانگو گے نیائے کیونکہ نیائے جو ملتا ہے وہ سطح میں بیٹھے لوگ ہی دیتے ہیں آپ کو باہر والے لوگ نہیں دینے والے کتنا آمدولن ہم نے انہیں روکنے کے لئے کیا اور میں آپ کو یہ بات کہہ کے جرور جاؤں وہ اس بات کو تھوڑا دھیان رکھی گا کبھی ترویج جائے گا کبھی بلویندر جائے گا کبھی کوئی جائے گا جاتے رہیں گے جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے یہ تکڑوں میں جو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں یہ جات اور دھر کے نام پہ جو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اس لئے ہمارے گھروں میں ہمارے ماتا اور بہنوں کی جو لاش ہم لگاتار اٹھا رہے ہیں اس وقت اٹھنے کا کارن یہی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے کارن کیا ہے ہم لوگ تکڑوں میں بٹے ہیں میں آپ سے صرف اتنا آگرہ کروں گا اور میری بات کو سمجھئے گا سمیدان آتم رکشہ کا دکار دیتا ہے ارے رونا بند کیجئے ارے رونا بند کیجئے ہیٹ کا جواب پتھر سے دیجئے کیونکہ وہ سوچتے ہیں ان کے گھر شیشو والے بنے ہوئے ہیں اور ہم پھر بھی اسے ڈرتے ہیں ارے شیشے پہ جب آپ پتھر مارو تکڑا کے چور چور ہو دائے گا ان کا گھمن چنین میں مل جائے گا بس شرط یہ ہے آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا آپ کو اپنی طاوت کو بڑھانا ہوگا اور جو اصل مطع ہے اسے لانا ہوگا یہ سرکار کو ہٹانا ہے ایویم کے گروت میں آپ کو آنا ہوگا سڑکوں پہ اتر کے لننا ہوگا کیونکہ سرکار کو ہٹانے کے ایک ماتر طریقہ ہے وہ آپ کا چنانب ہے اور چنانب میں آپ کو ایویم ہٹانا پڑے گا بیلوٹ پیپر کو لانا پڑے گا میں دو تین چیپ پولنگ بھوت کا ریکارڈ آپ کو بتا دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھاشنوں میں بات ہوتی ہے جس جگہ پہ 393 مطع داتا ہو وہاں 445 ووٹ پڑ جاتا ہے اور چنانب آئے ایک موگ درشک بن جاتا ہے تو کیا ہم لوگ کبھی سبتہ میں آت پائیں گے جہاں پہ چنانب کے ریشتر جب چنانب سماپت ہوتا ہے میں ڈیمپل یادف کی سیٹ پہ بتا رہا ہوں یہاں پہ چنانب گھتم ہوتا ہے بھوت پر اور چنانب آئے ایک فائنل گھتا ہے 509 ووٹ پڑا ہے وہاں 585 ووٹ نکلتا ہے اس کے بعد بھی چنانب آئے انہیں اس پرکش کے لاتا ہے 10-8 ہزار ووٹ دھرمیندری یادف کی سیٹ پرکش کے لاتا ہے لیکن چنانب آئے ایک موگ درشک بن جاتا ہے اس لیے آپ کسی بھی دل میں ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے